سیمسانگ اے فیفٹی ٹو کا ون یو ای فور پائنٹ ون اپ ڈیٹ مل چکی ہے اور یہ کوئی مائنر اپ ڈیٹ نہیں ہے یہاں پہ کافی سگنیفیکنٹ اپ ڈیٹ ہے یہاں پہ کافی چینجز دیکھنے کا مل جاتے ہیں ویجوال دیپارٹمنٹ میں اور کافی بڑے انڈر دو ہڈ امپرویمنٹس بھی دیکھنے کا مل جاتے ہیں اور میرے لئے یہ ڈیسائیڈ کرنا کافی زیادہ ڈیفیکل تھا تاکہ پہلے میں کس چیز کے بارے میں بات کروں یو آئی کے یا پھر پرفیمنٹس کے کیونکہ دونہی چیزوں میں یہاں پہ کافی سگنیفیکنٹ اپ ڈیٹس دیکھنے کو مل جاتی ہے تو میں یہاں پہ سٹارٹ کر رہا ہوں پہلے ویجوال پارٹ سے اس کے بعد میں بات کروں گا پرفیمنٹس کے بارے میں اس کے بعد میں ان چیزوں کے بارے میں بات کروں گا جو کی اے فیفٹی ٹو میں آجانی چاہیی رہی ون یو اپ ڈیٹ کے بعد لیکن نہیں آئی اور جیسا کہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں ناثنگ کین بی پرفیکٹ اور اس نے اپ ڈیٹ کے بعد میں تکاہیی رہی اور مبارک تکاہیی رہی اور جیسے کو بہت کرو گا جیسا ہی گیتا ہوں لیکن ہمیں گے جیسے کو بھی رہی یو اے کو لے کے سب سے پہلا چین جو میں نے نوٹس کیا ہوا تھا متریلیو تھیمیگ سے ریلیٹید نہ کہ سریف کلر پیلے پیکر کا یو ایہن پہ امپروف دیکھنے کو ملتا ہے جب سارے گوگل اپس سپورٹ کر رہے ہیں میٹریلیو کلر پیلٹ کو and it wasn't the case before one UI 4.1 update اس اپڈیٹ سے پہلے صرف پلے سٹور ہی ایک ایسی گوگل اپ تھی جو میٹریلیو تھیمی کو سپورٹ کر رہی تھی لیکن اب سارے ہی گوگل اپس میں آپ کو میٹریلیو تھیمی کا سپورٹ دیکھنے کو مل جائے گا one UI میں even جو گوگل فیڈ ہے اس کا ui بھی آپ ریفریش دیکھنے کو مل جاتا ہے and of course وہاں پہ بھی میٹریلیو تھیمی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر اس چیز سے آگے بڑھیں یہاں پہ گیرلی اپ میں یہ ٹائم لائن سورٹ آف تھیم دیکھنے کو مل جاتی ہے and what i like about this اب یہاں پہ ویڈیو کو کافی سمودھلی سیکھ کر سکتے ہیں آپ like ios ایچ پینل میں جو اپس پینل ہے اس میں آپ کو نیا ui دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جب یہاں پہ settings app کو open کرتے ہیں تو اوپر جو account ہوتا ہے وہاں پہ پورا email show نہیں ہوتا ہے اب جس بارے میں میں بات کرنے والا ہوں اس میں belief کرنا کافی مشکل ہے لیکن یہ سچ ہے performance a52 کی کافی زیادہ better ہو چکے ونیوی 4.5 update کے بعد میں اور یہ چیز کافی rare ہے کہ update کے بعد کسی بھی device میں performance improve دیکھنے کو ملے وہ بھی اتنی زیادہ اور اگر آپ نے اس چینل پہ recent videos دیکھئے تو آپ جانتے ہوگے میں یہاں پہ کافی complaint کریے لیک کو لے کے جو animation میں لیک دیکھنے کو ملتا ہے especially navigation gestures use کرتے time app opening اور closing میں یہاں پہ کافی لیک دیکھنے کو ملتا ہے اور اس بارے میں میں پہلے بات کر چکا ہوں اگر آپ gesture hint use کرتے ہیں تو لوگ یہاں پہ تھوڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن بینہ gesture hint کے کافی اس لگش سی animation سے دیکھنے کو ملتی ہے app opening اور closing کی and guess what all the lag has been gone now ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہلکی سی performance improve دیکھنے کو ملی ہے اور lag کم ہو چکا ہے lag یہاں پہ completely ختمی ہو جاتا ہے app opening اور closing کی animations کی اگر بات کرے تو اور scrolling اور swiping کا جو experience ہے across whole operating system وہ کافی زیادہ smooth ہو چکا ہے اور انکس اگر آپ کو نہیں پتا تھا youtube app میں بھی یہاں پہ ایک issue دیکھنے کو ملتا تھا اور وہ issue related تھا 4k ویڈیوز سے جب بھی آپ کو یہ 4k ویڈیو پلے کرتے تھے youtube app میں اور اسے skip کرتے تھے forward یا پھر backward تو یہاں پہ کافی delay دیکھنے کو ملتا تھا like 3 سے 4 second کا delay دیکھنے کو ملتا تھا تو یہ جو issue تھا یہ بھی یہاں پہ completely fix ہو چکا ہے اور اگر بات کری جائیں notification panel میں جو frame drops دیکھنے کو ملتے تھے وہ کافی زیادہ کم ہو چکے ہیں پوری طریقے سے تو fix نہیں ہوا ہے یہاں پہ but it's almost there ہاں performance کے معاملے میں ایک چیز ہے جو ابھی بھی untouch ہے تو وہ ہے leg جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے share sheet menu میں اور یہ animation ابھی بھی اتنی ہی اس لگش ہے جتنے کی پہلے دیکھنے کو ملتی تھی تو اب اس part کے بارے میں بات کر لیتا ہوں جو کافی disappoint کرنے والا ہے آپ کو جیسے کی مجھے بھی کیا تھا features کے بارے میں when it comes to the new features آپ کو یہ split screen options دیکھنے کو مل جاتا ہے lab section میں and that's about it صرف یہی ایک نیا feature آپ کو دیکھنے کو ملنے والا one UI 4.1 میں اور a52 میں جو features میں expect کر رہا تھا one UI 4.1 update کے ساتھ میں وہ یہاں پہ نہیں دیکھنے کو ملے ہیں like smart widgets ان کے ساتھ اگر آپ کو نہیں پتا سیمسنگ نے ڈیٹروڈیوز کیا تو smart widgets feature from UI 4.1 میں جو کی ریپلکہ ہے widget stack کا جو ios میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جو feature smart widgets کا a52 میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ دوسرے سیمسنگ کے phones میں دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ disappointing کیا چیز ہے object eraser بھی یہاں پہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے a52 میں and what's even more frustrating a53 میں available ہے object eraser اور جبکہ وہ بھی mid range phone ہی ہے and i don't know about a52s as i don't have but i'm pretty sure آپ میں سے کافی viewers کے پاس میں a52s ہوگا تو a52s میں update کے بعد میں object eraser feature آیا یا پھر نہیں آپ نیچے comments میں بتائیے and just to be clear before someone start bashing me for net picking میں یہاں پہ disappointed اس لیے نہیں ہوں کیونکہ یہ جو features لیے کافی useful تھے میں یہاں پہ disappointed اس لیے ہوں کیونکہ سیمسنگ اب a52 کو اس طریقے سے treat نہیں کر رہا ہے جیسے اسے کرنا چاہیے میں a52 کے ساتھ میں کافی زیادہ خوش تھا کیونکہ اسے یہاں پہ flagship level care دیکھنے کو ملا تھا software department میں سیمسنگ کی طرف سے صرف سیمسنگ دیکس ہی یہاں پہ ایک exception تھی اور وہ بھی understable تھی لیکن اس کے علاوہ software کا جو experience تھا وہ کافی عد تک flagship level ہی تھا لیکن one ui 4.1 update کے بعد میں it's not anymore even جو features میں آپے a53 میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہ بھی نہیں ملے ہیں a52 میں ان کے ساتھ اگر آپ security page کو لے کے curious ہے تو مارچ کا security page یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے so that part is good تو یہ دیکھانی سیمسنگ a52 میں one ui 4.1 update کی ہاں features کے معاملے میں یہاں پہ چیزیں disappointing ہو جاتی ہیں لیکن جو improvements آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ui اور performance area میں وہ easily compensate کر لیتی ہے features کے لیے and at the end میں آپ کو یہ suggest کروں گا ان کے ساتھ بھی تک آپ نے a52 کو update نہیں کیا ہے because you weren't sure about it do it as soon as possible موسیقی موسیقی